عالمی منظر نامے سے خبر دیں آپ کو کہ امریکہ کا افغانستان میں بیس سال آنا کام قیام بائیڈن انتظامیہ نے افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاق کی ریپورچ کی سکم اشاری کر دی ہے وائٹ ہائے وائٹ ہاؤس کے مطابق افغان صورتحال کا حل نکالنے کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا انخلاق نے عالمی سطح پر امریکی حیثیت بھی کمزور کی ہے بائیڈن انتظامیہ نے سابق صدر ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ سابقا انتظامیہ نے امریکین خلاقی صرف تاریخ بھی تھی کوئی لاحے عمل نہیں بتایا تھا ٹرمپ انتظامیہ کے فیصلوں سے انتظامیہ کے اختیارات محدود ہو کر رہ گئے ہیں نظر آرہا ہے سامنے لکھا ہے ظلم مٹھنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے اس کا قوم نکل کھڑی ہے اس ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس مقرد عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو ججز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک ایلزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جید گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایکسر ختم ہو جادہ نا ظلم یا پھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا ہی کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پہ مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسیوں پہ ان کو یا عدلہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف